مارلینو نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا مگر مارلینو کے حرکاروں نے پیشکش کی تھی کہ وہ شیران کے ساتھ بینکاک جائیں گے وہاں شیران کی رہائش کی لندہ امدہ بندوبست ہے اس کے علاوہ کئی افراد بینکاک ائرپورٹ پر اسے رسیب کریں گے لیکن شیران نے یہ بات تسلیم نہیں کی تھی میں اپنے طور پر بینکاک کو دیکھوں گا اس کے بعد جب ضرورت محسوس کروں گا ان لوگوں سے مل لوں گا لیکن بینکاک تمہارے لئے اجنبی ہے تاؤنی میں ساتھ رہے گا شیران نے جواب دیا مارلینو نے اس بات پر کوئی تبصر ضروری نہیں سمجھا تھا اور شیران تاؤنی کے ساتھ بینکاک روانہ ہو گیا شیران خموشی سے باہر کے ماحول پر نگاہ جمعہ بیٹھا تھا بینکاک کے عظیب مابد، نہریں، دریا، سبزہ زار اور ننننے گھر کھلونوں کی معنی نظر آ رہے تھے چل لمحوں کے بعد تیارہ دونلونگ ائرپورٹ پر اتر گیا ائرپورٹ کی عمارت پر ویلڈ کم ٹو بینکاک لکھا نظر آ رہا تھا بینکاک ہمیں خوش آمدید کہتا ہے تاؤنی ہاں بینکاک حرصیہ کو خوش آمدید کہتا ہے تاؤنی نے پرون سردہ تاؤاس میں کہا اور شیران کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہت پھیل گئی انہوں نے اپنے قیام کا بندوبس اورینٹل ہوتل میں کیا تھا یہ ہوتل دریاج چوپریہ سے بہت قریب تھا ہوتل میں ٹھینے والے مسافر اپنے پر کمرے کی کھلکی سے اس دریاج کا وہ خوبی نظارہ کر سکتے تھے جنود کی طرف سمندر تھا اسے خلیج سیام کا نام دیا جاتا تھا یہاں دن رات چھوٹے بڑے تجارتی جہاز کشتیاں اور لانچے ادرد حرکت کرتی نظر آتی تھی شیران کھلکی کے نزدیک پہنچ گیا کھلکی کھول کر اس نے باہر نگاہیں جمع دی شام اتر آئی تھی بجروں اور چھوٹے جہازوں پر روشنیں اجل اٹھیں جن کا آکھ سپانی میں نظر آ رہا تھا اور یہ منظر بہت عجیب سا لگ رہا تھا شیران کافی دیر تک اس منظر میں کھویا رہا نجانے وہ کیا سوچ رہا تھا تاؤنی بھی خاموشی سے کسی غیر میں رہی شہر پر نگاہیں جمع بیٹھا رہا پھر اس خاموشی کو ویٹر کے آمن نہیں توڑا کھانا ہال میں کھائیں گے سر یا یہیں پیش کیا جائے دو میرے ٹروکوں میں اپنے چیف سے معلوم کرلوں تاؤنی بولا اور شیران کی طرح بڑھ گیا اس وقت یہیں کھائیں گے شیران نے جواب دیا اور تاؤنی نے گردن ہیلا دی میرے چیف کے لئے یہیں کھانا لے آؤ میں حالی میں کھاؤں گا وہ بولا شیران نے اس پر اعتراض نہیں کیا تھا کھانا آگئے لیکن اسے دیکھ کر تاؤنی نے دانتوں تلے زبان دبالی اوہ احمق اوہ بیوکوب کیا چاہتا ہے تو کیا یہ کہ میرا چیف تجھے اٹھا کر کھلکی سے دستر پھینگے یہ کھانا ہے پھر کیا لہم صاحب ویٹر نے پوچھا دو چار ہاتھ ہی بھون لاؤ پہاڑی شیر کی غذا کے بارے میں تمہاری معلومات بہتر ہونی چاہیے جاؤ چند روز مرگیاں لاؤ تین چار سے کم نہ ہو بھونی بھی کم از کم دھو رانے اور پھل وغیرہ جلدی جاؤ اس کی نگاہ تم پر نہ پڑے تونی نے کہا اور بیٹر جلدی سے باہی نکل گیا شیران ہنسنے لگا تو جو کچھ کہہ رہا تھا میں نے سن لیا ہے کیوں میرے بارے میں افواہیں پھیلانا چاہتا ہے افواہیں تو تمہارے بارے میں بہت سی پھیل گئی ہوگی چیف اور اگر کھانا اور ڈائننگ حال میں ہی کھا لیتے تو کل کے دن تمہیں دیکھنے کی رش لگ جاتا تمہاری شخصیت ہی ایسی دلکش ہے تونی نے کہا تو ان افواہوں میں اور اضافہ کرے گا لطفہ اے گا چیف یہی تو زندگی ہے تم دیکھنے لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا افسانیں تراشیں گے تونی نے دان نکال کر کہا تھوڑے دیر کے بعد تین ویٹر اندر آگے ایک سپروائزر بھی ساتھ تھا اس نے اپنی نگرانی میں کھانا لگوایا تھا صرف کھانے کی مقدار سن کر ہی وہ لوگ مروب ہو گئے تھے جاؤ تم بھی کھانا کھاؤ شیران نے تونی کے اجازت دے دی اور وہ باہر نکل گیا شیران کھانے میں مصروف ہو گیا کھانے سے پھاری ہو کر اس نے ایک اسی کھلکی کے قریب گھسیٹے اور بیٹھ گیا کھلکی کے دوسری جانب رات پھیلی ہوئی تھی لیکن ایک خوبصورت رات پانی پر جل ملاتی روشنیوں میں شیران کے تصورات نجانے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ترابزان اس کے رہنے والے وہ نام نہا دوست جو زندگی خطرے میں پا کر اسے چھوڑ گئے تھے شہابہ جو ایک بزاری عورت ہو کر بھی اس کی بیوی اس کے بچوں کی ما بننے کے خواب دیکھ رہی تھی بل آخری خواہشی اسے موسہم کنار کر گئی بھوڑا بادشاہ خان اور اس کی درندگی شیران کی مٹھیاں بھیچ گئی بادشاہ خان زندہ ہے ہر چند کے اسے بھرپور سزا ملی تھی بھوری سنگلاک چٹانوں نے اس کی غرور کو پاش پاش ہوتے دیکھا تھا لوگوں نے تہمانہ میں خود بادشاہ خان کے قبیلے میں اس کی عزت کو برہنا دیکھا تھا لیکن اس کے بعد بادشاہ خان نے کیا کچھ نہیں کیا تھا پہاڑوں کو ہلا ڈالا تھا اس نے شیران پر زندگی کے تمام راستے بند کر دیئے تھے اپنے دانست میں اسے بڑے مشکلات سے گزرنا پڑا تھا وہ نکل آیا تھا لیکن کیا بادشاہ خان کی کہانی ختم ہو گئی تھی اسے پہاڑوں سے اپنے قبیلے سے ان لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جس سے ان پہاڑوں میں کسی نہ کسی طور پر اس کا تعلق رہ چکا تھا لیکن ان تقام کی بات دوسری تھی بادشاہ کا غرور ابھی باقی تھا اسے کچھ اور چورچور کرنا ضروری تھا لیکن ابھی اس کا مناسب وقت نہیں آیا تھا تقدیر نے اسے ایک موقع فراہم کیا تھا بادشاہ خان بھی مارلینوں کے ان دشمنوں میں سے ایک تھا جن کی موت کی ذمہ داری اس نے قبول کی تھی بادشاہ خان ایک بار پھر تلسل مراقعات ہو گئی شاید بہت جل لیکن اس بار کہانیاں بدلی ہوئی ہوں گی کافی دلچسپ کہانیاں جنب لیں گی بادشاہ خان شیران کے ہونٹوں پر بڑی صفاق مسکلاہت پھیلی ہوئی تھی دوسرے دن ان نے شہر میں آوارہ گردی کا پروگرام بنایا اور ایک گائیڈ کے ہمراہ شہر میں بھومتے رہے وہ شامی کو واپس ہوتل میں آئے اسے بینکاک ہر چیزیں نکھی اور حیرت انگیز نظر آئی تھی کیسا لگا چیف آپ کو بینکاک بہت خوبصورت ہے لیکن چیف ابھی تو یہاں بشمر چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں دیکھی ہی نہیں تاؤنی بولا دیکھ لیں گے جلدی بھی کیا ہے شیران نے جواب دیا رات کا تاؤنی نے رجویز پیش کی کہ ڈراننگ حال میں ہی ڈینر کیا جائے اور شیران بھی تیار ہو گیا شیران کو بہر طور اپنے ہی لباس قسمتے حالانکہ اس کے سامان میں جدیدنی لباس میں موجود تھی لیکن اس کے باوجود اسے اپنے ہی لباسوں سے محبت تھی اور وہ در حقیقت اس لباس میں عام انسانوں سے منفری نظر آتا تھا دیکھنے والوں کی ایک نگاہ ایک بار اس پر پڑتی تو پوری طور پر ہٹنے ہی سکتی تھی تاؤنی کو بھی اس کا یہی لباس پسند تھا چنانچہ اس وقت تاؤنیوں سے یہی لباس پہنیا جس وقت وہ دونوں اور ڈائننگ حال میں داخل ہوئے تو ڈائننگ حال میں کافی آوازیں ابر رہی تھی ٹرالیں چل رہی تھی میزوں پر کہہ کے ابر رہے تھے لیکن چلنمات کیلئے سکول ستاری ہو گیا اور وہ ایک میز پر بیٹھ کے ذرا حال میں نگاہ دوڑاؤ چیف حسن حسن بکھرا ہوا ہے آہ بہت سیسین نگاہیں تمہاری طرف نگرا ہیں تاؤنی ہوش و باس قائم کرو شیران نے کہا تو وہ پوراں خاموش ہو گیا شیران خاموشی سے ماحول کا جائزہ لیتا رہا حال میں بھاند بھاند کے لوگ موجود تھے مقامی اور غر مقامی حال کے آرائش بھی بہت امدہ اور خاص تذکی تھی ایک گوشن میں آرکسٹرا موجود تھا لیکن سا زندہ ابھی تک خاموش تھے شاید رکس کا وقت نہیں ہوا تھا شراب اور دیگر مشروب ٹالیوں میں اور بیرو کے ہاتھوں میں گردش کر رہے تھے دفتاں تاؤنی نے پہلو بدلا اور کراہتی ہوئے آواز میں بولا اب بھی کچھ نہ بولو چیف کیا بات ہے اسی طرف آ رہی ہے اور کافی خوصورت افوت در حقیقت تمہارے پائے کی ہے تاؤنی نے کہا اور اسی وقت ایک نسوانی آواز ہو بھی میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں شیران نے گردن اٹھا کروں سے دیکھا مقامی نہیں تھی کسی یورپی ملک سے تعلق معلوم ہوتا تھا قد پونے چھے فٹ سے کم نہیں تھا شریف رکھیے میں آپ دونوں کا تعریف اس کی نگاہ شیران در پڑی تو اچانک اس کی آواز بند ہو گئی اور پھر وہ جھیپ ہوئے انداز میں عورت کر دیکھنے لگا تو عورت نے ہاتھ کے اشارت سے پیچھ ہٹ جانے کے لئے کہا اور تاؤنی ہو ہو گھو گھو گی آواز نکالتا وہ پیچھ ہٹ گیا لڑکی یا عورت کے لرستی انگلیوں میں سنیرہ پائپ دبا ہوا تھا جس کے سر پر لگی ہوئی پتلی سے سگلٹ کا سیرہ سلک رہا تھا اور اس سے خوشبودار دھوئے کی پتلی سی رکی رو بھر رہی تھی ایک بیٹر نے جلدی سے شیشے کی خودفت ایش ٹریل آ کر اس کے سامنے رکھ دی شیران خاموشنی گاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا عورت کے بے حد پرکشش گہرے سر خونٹ مسکرائے اور اس نے کہا میرا نام اینڈرو گاؤچی ہے شیران ابھی خاموشنی گاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا انگریز نہیں سمجھتے وہ کسی قدر بیچانی سے بولی اس طرح تو تمہارے اس مقامی بندر کی موجود بھی ضروری ہو جاتی ہے اس نے گردر گھومائی تو شیران نے مقامی زبان میں کہا اس کی ضرورت نہیں ہے میں صرف تمہاری آمد کے مقصد پر غور کر رہا ہوں اوہ مائی گارڈ تم مقامی زبان بول سکتے ہو اور انگریزی بھی سمجھتے ہو پھر اس قدر خاموش کیوں تھے میں نے بتائنا کہ تمہاری آمد پر غور کر رہا تھا یہ اس قدر اہم بات نہیں ہے پردیس میں لوگ ایک دوسرے سے تعروف حاصل کر کے دوست بننے کی کوشش کرتے ہی ہیں میں بھی اس جذبے کے تعد آپ کے پاس آئی ہوں آپ پردیسی ہیں کہاں سے تعلق رکھتی ہیں شیران نے پوچھا اس کے آنکھوں میں ایک سرخ سی چمک پیدا ہو گئی نہیں میں تو پردیسی نہیں ہوں یہاں سے تیرہ سو میل دور ہانگ کانگ میں رہتی ہوں اور کاروباری سلسلے میں بینکاک آتی رہتی ہوں ویسے میں تمہیں کس نام سے بکاروں میرے نام سے تمہیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ویسے میرا نام شیران خان ہے شیران بولا اور وہ ہنس پڑی یہ بھی ٹھیک ہے مجھے صرف کن سے دلچسپی ہے ایسی شاندار شخصیت کے مالک ہو کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے ہو رکس کرو گے میرے ساتھ دو اجنبی اگر ایک دوسرے تعاون حاصل کرتے ہیں تو ڈالوں شیران نے خوش لہجے میں کہا اور وہ ہنسنے لگی کس کمرے میں مقیم ہو میرے ساتھی کو معلوم ہے میں ان چکروں میں نہیں پڑتا شیران نے جواب دیا بے حد دلچسپ بہت انوکے یہ تو بتا دو بینکاک میں کب تک قیام کرو گے طویل عرصہ کوئی فیصل نہیں کیا بھی تک شیران نے جواب دیا بہرحال میں نے اپنا تعریف کرا دیا ہے اینڈرا گاؤچی ایک سپارٹ میں آؤ تو اینڈرا سے ضرور ملاقات کرنا اس نے کہا اور کن جگہ سے اٹھ گئے میز سے کچھ دور جا کر اس نے پلٹ کر دیکھا وہ شیران کو متوجہ ہونا پاک پھر تیزی سے آگے بڑھ گئے تاونی اس ضروران ایک دوسری میز کی طرح بڑھ گیا تھا اور سامنے بیٹھے دو لڑکیوں سے خوش کپیاں کر رہا تھا دون لڑکیوں نے ہی اسے شیران کی طرح متوجہ کیا تھا ارے وہ وہ کہاں گئی پچھو کر بولا پھر تیزی سے شیران کے پاس پہنچ گیا چیف تمہیں تو لڑکیوں سے جلچسپی ہے ہی نہیں میں نے اتنے دن سے تمہیں دیکھا ہے تم لڑکیوں سے شوخیاں شرارتیں ضرور کر لیتے ہو ایک خیال ہے ان میں سے کسی کو تمہارے قرب کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تاونی نے کہا زیادہ خوش آمدی مت بنا کرو شیران نے کہا خوش آمدی کی بات نہیں چیف سچ کہا رہا ہوں ملاقی تم نے مجھ اتنی حصے دی ہے دوست بنایا ہے تو یہ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتا یہ لڑکی اس قابل نہیں کہ انہیں میرا قرب حاصل ہو مجمع ان میں بہت فرق ہے شیران نے پرغور انداز میں کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا دوسرے دن پھر سیر و تفریقہ فیصلہ کیا گیا تاونی کی خواہش تھی کہ اگر بینک آگ کی حصیل آبی سڑکوں پر کوئی لڑکی ساتھ ہو تو سیر کا لپ دوبالہ ہو جائے گا لیکن شیران نے اس کی اجازت نہیں دی اس نے کہا کہ اگر تاونی چاہے تو خود اس سے علیدہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو دل چاہے کرتا پھرے وہ اتراز نہیں کرے گا لیکن تاونی نے بات بھی منظور نہیں کی تھی دوپہر تک وہ مختلف علاقوں میں گھومتے رہے دوپہر کو ایک آبی ریسٹوران میں کھانا کھایا وہ پھر شام کی تفریقات کے لیے تیار ہو گئے شام کو تاونی کو وہی دونے لڑکیاں چن اور موشی نظر آ گئی اور وہ بے قابو ہو گیا تو انجھے شیران نے اسے تفریق کرنے کی اجازت دے دی اور خود ہی تنہا ہوتل سے نکل آیا حالانکہ بینککاک میں مارلینوں کے بے شمار آدمی موجود تھے جو شیران کو اپنے سربراہ کی حیثے سے خوش آمدید کہنے کے لیے بے چائن ہوں گے لیکن اس نے مارلینوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے طور پر بینککاک کی سار کرے گا اور اس کے بعد کسی مناسب وقت پر ان لوگوں سے ملاقات کرے گا کافی دیر تک وہ گھونتا رہا پھر ایک خوبصورت مقام پر وہ شام کی سورج کو دیکھ رہا تھا کہ کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا ایک ہلکا سا نازک سا بود اس کے شانوں پر آ گیا تھا شیران نے پلٹ کر دیکھا اور دھومے کے ایک مرغولہ اس کے چہرے سے ٹکرا گیا شیران کے جبنوں کے مسلز اُبھر آئے دعا ساپ ہونے پر اس نے اینڈرہ گاؤچی کو دیکھا سیاہ رنگ کے چوس لباس میں ملبوس انگلیوں میں سگرٹ پائپ دبائے مسکرہ رہی تھی میری تلاش میں آئے تھے اس نے مسکراتے ہوئے کہا شیران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا بولو گے نہیں تم مجھے پاگل معلوم ہوتی ہو شیران نے آہستہ سے کہا اور وہ ہنس پڑھی جنگلی چیتیں مجھے بہت پسند ہیں آؤ میرے مہمان بنو یہ این ایک سپارٹ کا علاقہ ہے پورے کا پورا میرا ہے بھاگ جاؤ میں اتفاق سے اس طرف آ نکلا ہوں اس نے بدستور نرب لیجے میں کہا میں نے تمہیں مہمان بننے کی دعوت دی ہے انڈرہ نے کہا میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا شیران وہاں سے آگے بڑھ گیا ہے این ایک سپارٹ بہت خراب علاقہ ہے یہاں آتے ہوئے لوگ خوبصدا رہتے ہیں جنگلی شہزادے تمہیں یہاں کے بارے میں معلومات نہیں شاید اس نے کہا ہاں میں بنگکاک میں اجنبی ہوں اس لئے تو تمہاری الٹی سیدھی باتیں بھی بولین رکھ رہی آؤ آجاو کچھ وقت میرے ساتھ گزارو ممکن ہو سکے تو آؤ اینڈرہ گاؤچی نے آگے بڑھ کر شیران کا بازو پکڑ لیا اور شیران نے آہستہ سے اس کی قلائے پر ہاتھ ڈال کر اپنا بازو چھوڑا لیا خاتون میں کسی کو اپنا بدن چھونے کی اجازت نہیں دیتا بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس جائیں میں آپ کا مہمان نہیں بننا چاہتا شیران نے سردلیجے میں کہا تو بھی تم اپنے قدموں سے اس علاقے سے واپس نہیں جا سکو گے اینڈرہ گاؤچی نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو یہ مسئلہ ہے شیران نے ہونٹ سکیلے پھر بولا یہاں آپ کا کوئی ٹھکانہ تو ہوگا ہاں کیوں نہیں وہ سامنے جو تمہیں ان ایکس بار نظر آ رہا ہے وہ میری ملکیت ہے آؤ زید چھو اینڈرہ نے کہا شیران نے گردن ہلا دی وہ اب اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا تھا اینڈرہ نے مسکراتے ہوئے شانے ہلائے اور بولی یہی زہانت کی بات ہے اس کا مقصد ہے کہ تم پہاڑی بشندی ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو آؤ مجھے دوست بنا کر بینکاک میں اخسارے میں نہ رہو گے شیران خموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا اور تھوڑے دیر کے بعد وہ اس کے خوبصورت باہر میں پہنچ گیا سامنے ہی ایک بہت آلی شان کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس میں نیچے سے اوپر تک بہت لے بڑے خوبصورت انداز میں چنی ہوئی تھی اس وقت یہاں زیادہ رشنہ ہی تھا لیکن غالباً تھوڑے دیر کے بعد پینے پیلانے کی شوقین یہاں آنے والے تھی کیونکہ ویٹر وزارہ ان کے لئے کرسیاں ساف کر رہے تھے البتہ چند میزیں اب بھی بھری ہوئی تھی اینڈرہ کو دیکھ کر وہاں موجود بیرے مستعد ہو گئے شیران نے دروازے میں قدم رکھا اور اندر کے ماحول پر نگاہ دورانے لگا اینڈرہ بے پروائی سے ادودہ دیکھ رہی تھی تو تم اس بار کی مالی کو شیران نے خفیب سی مسکرہت کے ساتھ پوچھا ہاں کیسا ہے اینڈرہ نے پوچھا بہت خوبصورت انہائی قیمت اشیاء سے سوارہ ہے تم نے اسے شیران نے چارتر دیکھتے ہوئے کہا مگر تم نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میں تمہارا مہمان نہ بنا تو اپنے قدموں سے اس علاقے سے باہر نہیں جا سکوں گا شیران بولا ہاں بس مجبوری ہوتی ہے لوگوں کے لئے علاقے کے سارے لوگ مجھے چاہتے ہیں اور میں دشمنوں کو برداشت نہیں کر پاتے اوہ اچھا شیران ہسنے لگا پھر اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اینڈرہ نے چونکو سے دیکھا اور توجب سے بولی یہ کیوں بس تم نے تفریحی موڈ بنا لیا ہے قیمتی تھا فانوس ریزہ ریزہ ہو گیا اینڈرہ گوشی کی طرف کھسک گئی تھی شیران نے دوسری کرسی اٹھائی اور کانٹر پر دے ماری بوترے ٹوٹی ایک علماری نیچے آگئی بارٹینڈر کانٹر کے پیچھے سے نکل بھاگا بیر ایک جگہ جمع ہو گئے وہ سب بار بار اینڈرہ کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن اینڈرہ خاموش کھڑی تھی شیران نے مزید کرسیاں اٹھا کر سارے کانٹر کو کبار خانہ بنا دیا جو لوگ بار میں بیٹھے پی رہے تھے وہ بھی خوبصدہ انداز میں کونے میں کھڑے ہو گئے اس بپھرے سانڈرہ کو دیکھ رہے تھے اگر دروازہ بننا ہوتا تو انہیں کینے نکل بھاگتے کرسیاں اچھلتی رہیں تمام شیشے چکنا چور ہو گئے تھے شراب بری طرح بہر رہی تھی تب شیران آگے بڑھا پرے گاہ کے ہاسے ماسے چھین لی اس کا ارادہ باپ کر انڈرہ آگے بڑی اس کے سامنے پہنچ گئی اور اب تم اس باہر کو آگ لگاؤ گے کیوں اس نے سرگ لیجے میں پوچھا ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس علاقے سے اپنے قدموں سے باہر نکل سکتا ہوں یا نہیں نہیں جا سکتا گئی یہ میرا دعویٰ ہے انڈرہ نے کہا اور شیران نے ماچیس چھین لی لیکن دوسری رمے انڈرہ نے آگے بڑھ کر ایک لات اس کے ماچیس والے ہاتھ پر ماری اور ماچیس چھل کر دور جا پڑی شیران کی آنکھوں میں خون کی سرخی چھا گئی تھی اسی وقت اکب سے کئی بیرے اس پر ٹوٹ پڑے اور ایک خوف نانگ ہنگامہ شروع ہو گیا باہر میں مجھے لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا وہ پھتی سے دروازے کی طرف لپکے اور دروازہ کھول کر چیخ تو وہ باہر بھاگ گئے ایک لمحے کے لیے تو شیران پر بیروں کا غلبہ رہا لیکن دوسرے لمحے اس نے ایک لمبی چوڑی میز اٹھا کر ان پر دے ماری اس کے بعد بیرے چیخ چیخ کر گیتے رہے ابھی تک کسی آدشی اتھیار کا استعمال نہیں ہوا تھا اینڈرہ بری طرح بھی پھریوی نظر آ رہی تھی ہاتھ پاؤں توڑ دو مرنے نہ پائے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہونے پائے ورنہ تم سب کو زندہ جلا دوں گی وہ خونخار شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی اور بیرے حد تل امکان کوشش کر رہے تھے کہ شیران پر قابو پالے ان کی تعداد نو دس سے کم نہ ہوگی لیکن شیران ان پر بلا شعبہ بھاری پڑ رہا تھا حالانکہ اس کی جیب میں پسٹول موجود تھا لیکن ابھی تک اس نے پسٹول کا استعمال نہیں کیا تھا شاید اس کا موقع ہی نہ ملا تھا اور پھر جب ایک بار اسے موقع ملا تو اس نے پسٹول نکال لیا نہ صرف پسٹول نکال لیا بلکہ چند فائر بھی کر دیئے اس کے بعد ان کی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے ٹکتے اینڈرہ بھی متحیرانہ انداز میں آنکھیں پاڑے کھڑی تھی بیرے جن کے سینوں میں گولے لگی تھی زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے چلی لمحو بعد وہ سرد ہو گئے اینڈرہ کے آنکھوں میں عجیب سے تاثرات نظر آئے تب شیران پسٹول کا روح اس کی جانب کی واقع بڑھا اور اس نے وہ ماچیز اٹھالی جو زمین پر گر پڑی تھی اینڈرہ خوش کھونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی شیران نے ماچیز کی دیلی جلائی اور بیٹوی شراب پر اچھال دی شراب نے ایک دم آگ پڑھ لی تھی ہو کہ دارلنگ میں اپنے قدموں سے واپس جا رہا ہوں تمہارے اداکے سے اس نے مسکلاتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانی بڑھ گیا حال میں آگ پھیلتی جا رہی تھی لیکن اینڈرہ آگ کی پرواہ کیا بغیر ایک طرف دوڑ پڑے اس نے حال کے ایک اندرین دروازے کو کھولا اور ایک رہداری میں مڑ گئی دوسری طرف شیران جلتی ہوئی مارت کے بڑے دروازے سے باہر نکل آیا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس علاقے میں اینڈرہ گاؤچی کا کتنا اثر و رسوخ ہے تاہم بینکاک اس کے لئے اجنبی جگہ تھی اور ابھی وہ یہاں زیادہ ہنگاموں میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا چنانچہ وہ تیز رفتاری سے سڑک کی طرف چل پڑا اس کی نگاہیں کرب و جوار میں کسی سواری کی تلاش میں بھٹک رہی تھی لیکن اتفاق کی بات تھی کہ کوئی ٹیکسی وغیرہ نظر نہیں آئی اور وہ پیزلی آگے بڑھتا رہا پھر سڑک ایک موڑ پر گھومی کے دفتن اسے چند دفرہ نظر آئے جو ہاتھوں میں لمبے لبے ڈنڈے لئے ڈھلیڑا لباس پینے غالباً اسی کے منتظر تھے ان کے چیروں پر عجیب سے تاثرات تھے انہوں نے حلق سے ترہ ترہ کی آوازیں نکالی اور شیران کو چاروں درب سے گھیر لیا وہ اس کے گز چکر لگا رہے تھے اور بار بار پیندریں بدل رہے تھے شیران عجیب سے انداز میں دیکھتا رہا پھر دوسرے لمبے سے پسٹول نکال کر ان پر فارنگ شروع کر دی دو آدمی ڈھیر ہو گئے اور شیران کو نکل بھاگنے کا موقع مل گیا وہ لوگ تو شاید اس بات کی متوقع ہوں گے کہ ان سے انہی کے انداز میں مقابلہ کیا جائے گا لیکن شیران احمق نہیں تھا اس کی فطرت میں یہ بات تھی کہ جس وقت جو دل چاہے کر بیٹھو غالباً ان دونوں کو بھی گولیاں نازک مقام آزتر لگی تھی لیکن اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ بینکاک میں داخل ہو تھے اس کے ہاتھوں سے چار خون ہو چکے تھے وہ ان لوگوں کے نرگے سے نکل کر بر کرفتاری سے دوڑنے لگا چیختے چنگارتے لوگ اس کے پیچے دوڑ رہے تھے اور خاصا ہنگامہ ہو گیا تھا لیکن شیران اس سرک سے بھی نکل آیا اور اس کے بعد ایک دوسر سرک کے چورائے پر پہنچ گیا یہاں سے چار سرکے جاتی تھی سامنے ہی ایک بس نظر آ رہی تھی جو تیز رفتاری سے اسی طرف آ رہی تھی دوڑنے والے ابھی کافی پیچھے تھے بس اس کے اشارے سے نہیں رکی لیکن اس کے پیچھے ایک ٹیکسی نظر آئی وہ شیران ٹیکسی کا دردہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا کیونکہ ٹیکسی کے رفتار تیز ہو گئی تھی چلتے رہ اس نے کہا اور ٹیکسی ڈرائیوے نے گردن ہلا دی مقامی آدمی تھا اس نے یہ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ پیچھے بھاگنے والے اور ہنگامہ کرنے والے کون لوگ ہیں بھئی شیران کی کہنے پر برک رفتاری سے ٹیکسی آگے بڑھتی رہی تھوڑے دیر بعد شیران وہاں سے کافی دور نکل آیا جب اسے یقین ہو گئے جب اس کا تاقوب کرنے والے کسی طور سے نہ پاسکیں گے تو اس نے پر لباس درست کیا بڑے بالوالے ٹوپی سر پر جمعائی اور پرسکون ہو کر بیٹھ گیا ایک بھرے پورے بازار میں اس نے ٹیکسی روکوالی نیچے اترکہ اس نے ٹیکسی والے کو بلعدہ کیا اور بڑے اتمنان سے ایک جانی بڑھ گیا دو تین گلیوں میں چکرانے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی روکی اس کا درادہ کھول کر بیٹھ گیا اب وہ ہوتل اورینٹل جانا چاہتا تھا لیکن صرف فوراں ہی سمجھ آگئی وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انڈرا گاؤچی کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں ممکن ہے اس نے ہوتل اورینٹل میں شیران کے استقبال کا بندوبست کر رکھا ہو چنانچہ سیدھے اورینٹل جانا اکلمندی کی بات نہیں تھی اورینٹل کے فون نمبر اسے معلوم تھے وہ چند لمحات سوچتا ہے پھر اس نے ایک فون بوت کے سامنے پہنچ کر ڈرائیور کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا ایک منٹ پلیز میں ایک فون کروں گا یس سر ڈرائیور نے گردن ہلا دی اور ٹیکسی کو ایک طرف کھڑا کر دیا شیران نیچے اتر آیا اس کی جے میں سکھی موجود نہیں تھے ایک نوٹ دیکھر اس نے ڈرائیور سے سکھیا مانگے اور ڈرائیور نے جلدی سے چند سکھی اس کے ہاتھ میں تھما دیئے شیران نے اورینٹل ہوتل فون کیا پھر اس نے پر کمرے کا نمبر مانگا نمبر اسے مل گیا دوسری طرف تاؤنی کی آواز تھی سمان بھی باہر نکال لو وہاں سے وہ کمرہ اب ہمارے لئے خطرناک ہو گیا ہے یہ تاؤنی متحیرانہ آزاز میں بولا کون ہے ڈرائیور کیا بات ہے ایک نسبانی آواز سنائی دی شیران ایک گہری سانس لے کر رہ گیا گویا تاؤنی کی دوست اب کمرے میں پہنچ چکی ہے اس نے دلی دل میں سوچا ہیلو چیف ہیلو آپ آپ کہاں سے بول رہے ہیں تاؤنی نے سوال کیا جو کچھ میں نے کہا ہے تاؤنی اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگے دیکھو چیف دراصل اس وقت میں تاؤنی نے کچھ کہنا چاہا لیکن شیران نے فون بند کر دیا تھا تاؤنی کی اس افہام و تفہیم سے وہ جھلا گیا تھا جہنم میں جائے اگر اینڈران نے کوئی کاروی شروع کی تو خود ہی بھوکتنا پڑے گا اسے اس نے سوچا ٹیلی فون بند کر کے دوبارہ ٹیکسی میں آبیٹھا اب کہاں چلی جناب ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کسی امدہ سے نائٹ کلپ شیران نے جواب دے ٹیکسی ڈرائیور نے گردن ہلا دی ویسے ہی شیران محسوس کر رہا تھا کہ اینڈران سے جھگڑا کرنے کے بعد بینکہ کے حالات کو دلچسپ ہو گئے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بنا لینا ضروری تھا اور اس کے لئے سے کوئی مشکل پیش نہیں آئی یہاں اسے ان جگہوں کے نام معلوم تھے جہاں مارلینوں کے اپنے آدمی موجود تھے بہر صورت اگر صورتیحال خراب سے خرابتر ہو گئی تو پھر انہی جگہوں کا سہارہ لیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد تو ایک مصروف زندگی گزارنا ہوگی اس نے سوچا ٹیکسی سڑکوں پر دوڑتی رہی شام کی دندلارٹیب تاریکی کی شکل اختیار کرنے لگی تھی تھوڑی دیر بعد یہ خوبصورت سے نائٹ کلپ کے سامنے ٹیکسی رک گئے ٹرائیور نے مصروعاتو اسے نائٹ کلپ کے بارے میں تفصیلات بتائیں شیران نے اسے کچھ رکم ادا کی اور اتر کر اندر داخل ہو گیا در حقیقت کلپ واقعی خوبصورت تھا شیران کو وہاں بھی ایسے ہی نگاہوں سے دیکھا گیا اس کی وجہ اس کے لباس نہیں بلکے قدو کامت اور شکل و صورت بھی تھی آنکھوں میں زیادہ تاریفی تاثرات نظر آئے تھے بہر طور شیران ان تمام باتوں سے بے پروا ایک ویٹر کی رہنمائے میں ایک میز پر پہنچ گیا بیٹھنے کے بعد اس نے چار اتر نگاہ دوڑائی مقامی اور غر مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی سب تفریحات میں مشہول تھے بے ہجاب لڑکیاں وہاں گردش کر رہی تھی وہ دلچسپ نگاہوں سے چار اتر دیکھتا رہا ایک ویٹر اس کے پاس پہنچا تو اس نے مشروع کو آرڈر دیا سٹیج پر روشنے جھر ملا رہی تھی پھر اس پر چند رکاس لڑکیاں نظر آئیں اور رکھس کرنے لگی اکیلے ہو ایک نسوانی آواز ابر شیران چوک کر اس طرح دیکھنے لگا پھر اس کے چہر پر حیرت کے نقوشوں بھرائے لڑکی نوجوان تھی لیکن کافی بدشک ایک سمت کا چہرہ جلا جلا لگتا تھا بال بہت لمبے تھے بدن بھی دبلہ سا لگ رہا تھا اس کے آنکوں کی کیفت بہت عجیب تھی لگتا تھا جیسے ابھی رو پڑے گی نجانے کیوں شیران کو دلچس معلوم سوال انگلیش میں کیا گیا اس نے بھی انگلیش میں جواب دیا یس تنہائی بھرینی لگ رہی وہ دوبارہ بولی البتہ اس دوران اس نے بیٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی جیسے موتوکو ہو کے بس اب ڈانٹ کر بھگا دیا جائے گا لگ رہی ہے شیران نے مسکوا کر کہا میں کمپنی رہ سکتی ہوں شکریہ بیٹھو شیران نے نرمیجے میں کہا اور وہ ایک لمحے کے لئے سکتے سے ایک کے عالمے رہ گئے پھر اس نے مجتبانہ انداز میں چار رو تو دیکھا پھر پریشان سے بیٹھ گئی میرا نام شیران ہے میں سولنی ہوں ریتم سولنی بڑی خوشی بھی تم سے مل کر شیران بولا اور وہ نروس نظر آنے لگی اس کے دونوں ہاتھوں کیونکہ دوسرے میں پیباس تھی اور بدن میں ہلکی سے لرزش نمائی تھی کیا مگھوں تمہارے لئے شیران نے پوچھا وہ کچھ نہ بول سکی شیران نے اس کے لئے ہلکی سی شراب طلب کر لی تھی لڑکی اب بھی اسی کیفت کا شکار تھی پریشان کیوں ہوں شیران نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کیا تم نے مجھے سنجیدگی سے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی اس نے کہا تم سنجیدگی سے آئی ہو نہیں اس نے جواب دیو شیران چوک پڑا کیا مطلب میں اکثر اپنے ساتھ ایسے مزاگ کرتی رہتی ہوں یہاں پورے حال میں موجود جیسی لڑکیاں تمہارے رہے بارے میں عجیب جیب خیالات کی شکار ہیں ان میں سے کس نے تمہارے پاس آنے کی جدرت نہیں کی میں نے کر ڈالے حالکہ میں جانتی تھی کہ تم مجھے نفرت سے بھگا دو گے لیکن میں ان جیسی خطورت نہ سہی باہی مضرور ہوں اور اس وقت بھی میں نے اپنی یہ کوالٹی قائم رکھی لیکن ویٹر نے نیا آرڈر سرب کر دیا اور شیران نے اسے اشارہ کیا لڑکی نے شراب کے برطن اپنے در سرکاہ لیے تھے کب سے اس پیشی سے منسلک ہو تین سال ہو گئے اگر میں تمہارے ہاں ایک رات گزارنا چاہوں تو شیران نے سوال کیا اور لڑکی کی روئی روئی آنکھیں جیسے چھپ ہو گئی ایک لمحے کے اس پر سکوسہ تاری رب اس نے بھاری لیجے میں کہا مزاگ تو نہیں کر رہے نہیں مزاگ کہ اس میں کیا بات ہے دیکھنا چاہتا کہ پانی پر رہنے والے مکانات کیسے ہوتے ہیں تو میں تمہیں اپنے جھوپڑے میں خوش آمدید کہوں گی اس نے کسی قدر مسرد سے کہا جھوپڑے میں پانی پر رات گزارنے کا تصور اس کے دلکش تھا اب وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا تاؤنی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا ویسے بھی اورنٹر ہڈل کی فضاء اس کے لئے مختوش ہو چکی تھی اور وہاں جانا اب مناسب نہیں تھا کم از کم شیرانی تناہمک نہیں تھا کہ اندے اکتامات کرتا رہتا تاؤنی کو اس نے آگا کر دیا تھا اس کے بعد تاؤنی نے اس کی بات مانی یا نہ مانی یہ اس کے اپنی مرضی تھی اگر کسی مصیبت میں فسا تو خود اس سے نکلنے کی کوشش بھی کرے گا شیران کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں تھی اگر تاؤنی اس کا سادنا بھی پاتا تو کوئی خاص بات نہیں فرق پڑتا تھا بہر صورت کافی دیر تک وہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا اور پھر سولنی کے ہمرا باہر آ گیا سولنی نے ایک دراز کی سمت اختیار کی تھی شیران اس کے ساتھ چلتا رہا تھوڑ در چلنے کے بعد اس نے پوچھا اس طرف کہاں جا رہی ہے سولنی وہاں میرا گنڈولا موجود ہوگا اس نے کہا تو اس کنارے پر کیوں موجود ہوگا شیران نے سوال کیا میری ماں رات کو اس وقت تک میرا انتظار کرتی رہتی ہے تاکہ میں اپنے ساتھی سے فارغ ہو کر نہ پہنچ جاؤ کبھی یوں بھی گئے میں ساتھی کو لے کر اپنے گنڈولے پر ہی آ جاتی ہوں چنانچہ رات اس کنارے پر گزارتے ہیں سولنی نے جواب دیا اور دن شیران نے پوچھا دن کو ہم اپنی بستی میں واپس چلے جاتے ہیں بستی میں ہاں ابھی بستی میں جو شاید تم نے دیکھی ہو سولنی نے جواب دیا چلن لمحات کے بعد وہ ایک گنڈولے کے نزدیک پہنچ گئے جس میں شاید مٹی کا چراغ جل رہا تھا چراغ کی دھندری چھاؤں میں کوئی منظر واضح نہیں تھا خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا شیران خاموش لیٹا رہا گنڈولے میں کبھی کبھی ہچکولے لگتے تھے اس میں گھنٹے سی بجنے لگتی تھی سولنی اس کے پارک کے پاس سر رکھ کر لیٹ گئی رات کے نہ جانے کون سے پہربوس ہو گیا دفتن گنڈولے میں بھنچالا گیا باہر بچوں کے چیخنے کے آوازیں سنائے دی پھر عورت تو لیٹ کون ہے حکومت خاموش رہو مقامی زبان میں غراہ ٹوپ دی شیران کی آنکھ کوئی سسکولے سے کھل گئی تھی جو گنڈولے کو لگا تھا پھر اس نے جھوپڑے کا پردہ ہٹایا اور روشنی کا طوفان اندر داخل ہو گیا ایک بڑی اور طاقت پر ٹوار تھی جس نے ایک لمحے کے لیے شیران کی آنکھیں ہندی کر دی لیکن آنکھیں بند کرتے بھی شیران ایک چوڑے کھانڈے کی چمک دیکھ چکا تھا جس سے بلند کیا گیا تھا لیکن جھوپڑے کی چھت اس کے آڑے آئی تھی شیران برک رفتار اس میں جگہ سے سرکا جھوپڑا اتنا تنگ تک کہ کسی جدو جوت کی گنجائشی نہیں تھی شیران پیچھے کے بجے آگے سرکا تھا اس طرح وہ حملہ آور کی ٹانگوں کو ال جانے میں کامیاب ہو گیا حملہ آور نے گرنے سے بچنے کے لئے سارہ لیا تو ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر گئی لیکن اس نے زمین پر ہارٹ رکا کر انہیت پھردی سے کھانڈے کو گھما دیا وقت قسمتی یہی تھی کہ گنجائش نہ تھی کھانڈے جھوپڑے کی دیوار تک گیا اور شیران تک نہ پہنچ سکا جبکہ حملہ آور اب بھی گرے بھی ٹارچ اٹھانے میں تھا اور شیران سے دیکھ لیا تھا وہ درمیانے قدو کامت کا مقامی نوجبان تھا نیچنے بدن پر چست پترون تھی اوپری بدن پر جس پر تیلیاں چربی ملی ہوئی تھی بدن بہت ہی امدہ کسرتی تھا جس میں بجلیاں ترپ رہی تھی حملہ آور نے محسوس کر لیتا ہے کہ صورتحال اس کے حق میں نہیں ہے کیونکہ جھوپڑے کی تنگی آڑے آ رہی تھی اگر پہلا ہی وار کارگر ہو جاتا تو دوسری بات ہی لیکن باقاعدہ لڑائی یہاں ممکن نہیں تھی چنانچہ اس نے چال چلے اپنی جگہ سے بھاگا شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ شیران اس کا تاقوب کرے گا اور خوشکی پر آ جائے اس کے بعد وہ اتمنان سے اپنے شکار کر لے وہ ابھی یہی جو ہی اس نے کنارے ایک در چھلان لگائی شیران اس کے پیچھے لپکا حملہ آور پہلے ایک گنڈولے پر کودا اور پھر کنارے پر دوسرے گنڈولے پر دور مسروف انسان حیران و پریشان باہر نکل آئے حملہ آور کے کودنے کے جھٹکے سے دونوں گرتے گرتے بچے لیکن دوسرے جھٹکے سے ایک قصر پوری ہو گئی شیران نے گنڈولے سے خوشکی پر چھلان لگا دی حملہ آور شاید اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتا تھا چنانچہ وہ لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہوا کافی دور نکل گیا شیران سائی کی طرح اس کے پیچھا کر رہا تھا پھر تقریباً سوگز نکلنے کے بعد ایک کھلی جگہ میں حملہ آور رک گیا اب وہ کھانڈے کو انہیت مشاگی سے آگے بیچے دائمہ ہلا رہا تھا شیران بھی رک گیا اس کے آنکھوں میں دلچسپی کے تاثرات تھے وہ حملہ آور کے حرکات دیکھ رہا تو رہستہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا دفتن حملہ آور نے کھانڈے کو زمین پر ٹکا دیا وہ پھر ٹلڑا ہو کر خود کو فضا میں چھلان لگائے اس کے ساتھ ہی زوردار آواز کے ساتھ کھانڈا شیران کی گردن کی جانب لپکا لیکن شیران نیچے بیٹھ گیا چونچہ کھانڈا اوپر سے نکل گیا اس کے ساتھ ہی شیران نے حملہ آور کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور پھر ایک تیز آواز کے ساتھ حملہ آور دھب سے زمین سے ٹکرایا لیکن کھانڈا بھی اس کے ہاتھ میں تھا شیران اس کی ٹانگیں چھوڑ دی اور پھر گھوم کر اس کی پندلی پر ایک ٹھوکر ماری حملہ آور کے حلق سے ایک کریہ آواز نکل گئی وہ لگڑا تو وہ تیزے پیچھے ہٹا وہ پھر ٹانگ کو جھڑا کو اٹھ کھڑا ہوا اس بار اس نے کھانڈے والا ہاتھ گھومائے لیکن یہ ہاتھ نیچے زمین پر پڑا اور زمین سی چنگارے سے بلند ہوئے کھانڈا اس بار بھی حملہ آور کے ہاتھ سے چھوڑتے چھوڑتے بچا تھا اس نے تیسری بار کوشش کی اس بار بھی اس کا وار نہایت مشاکی سے خالی دے دیا حملہ آور کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو گئے اس دروں گرنولوں سے لوگ کود کود کر خوشکی پر آنے لگے تھے صورتحال جانے کے لئے سب ہی بے چائن تھے ٹارچوں کی روشنہ بھی ادھر سے ادھر لہرانے لگی تھی حملہ آور گھبرا گئے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شیران نے پیچھے سے اس کی کمر پکڑ لی اور وہ اوندے مو گر پڑا اس بار کھانڈا اس کے ہاتھ سے نہ رہ سکا اب وہ سراسیمہ ہو گیا تھا لیکن دوسرے لمس نے پتلون کے پانچے سے ایک لمبا سا چاکو نکال لیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کچھ ہو گیا جس کی شیران کو توکو نہیں تھی حملہ آور اس وقت متعدل لوگوں کی طورچوں کی روشنی میں تھا اس نے چاکو اپنے دل کے مقام پر پیوس کر لیا کوئی چیخ نہیں نکلی تھی اس کے موں سے بس ایک کربناک سی کیفت اس کے چہرے پر چھا گئی اور اس کا پورا بدن لرزنے لگا شیران ایک دم پیچھ ہٹ گیا تھا اسے یہ احساس بھی تھا کہ اب گنڈولوں سے نکل آنے میں لوگ صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ اس نے پہلے ان لوگوں سے ان لوگوں کی باز پرسے بچنے کا بندوبست کر لینا چاہیے چنانچہ اس نے ایک جانب چھلانگ لگا دی لوگ چونکہ ابھی تک صورتحال سمجھ نہیں پائے تھے اور پھر چند لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس شخص نے چاکو سے خودکشی کی ہے چنانچہ کوئی بھی شیران کی جانب اتوجہ نہیں ہوا اور شیران چھلانگ لگا تو پھر اس جگہ پہنچ گیا جہاں سولنے کا گنڈولا موجود تھا وہ سولنے کے گنڈولے پر اتر گیا سولنے اس کی ماں اور بھائی حیرانوں پریشان کھڑے ہوئے تھے اس نے سولنے کے شانے بہار رکھ کر کہا فکر کرنے کی بات نہیں میرے ایک دشمن تھا اس نے موقع دیکھ کر مجھے یہاں قتل کرنے کی کوشش کی تھی کسی کے موہ سے کوئی آواز نہ نکلی تھی تم لوگ خاموشی اختیار کرو اور آرام سے پھینے گا بیٹھ جاؤ فکر کی کوئی بات نہیں شیران نے کہا اور جھوپنے میں داخل اکم نے جوتے پہنے پھر اس نے کوڑ پہنا ٹوپی لگائی اور سولنے کے شانے کو تھپ تھپاتے بولا ٹھیک ہے ڈارلنگ پھر کبھی تم سے ملاقات ہوگی اور ہاں یہ بتاؤ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ تمہاری نے کافی ہے یا نہیں سولنے نے کوئی جواب نہ دیا اس کی آنکھیں اب بھی رو رہی تھی شیران نے دوبارہ اس کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر وہاں سے اٹھ کر کنارے پر آ گیا وہ دیکھ چکا تھا کہ مرنے والے کی گرد مجمع جمع ہے چنانچہ اس نے اس طرف کا رکھنے کیا بلکہ ان لوگوں سے بچتا ہوا تیزی سے ایک طرف چل پڑا اجنبی بینکاک میں بھی وہ کسی طور حراسہ نہیں تھا وہ اپنی ذات میں بہت خود اعتماد انسان تھا معزز سامین حضرات شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ